آج ہم ایک نیوکلر طاقت ہیں لیکن معاشی طور پر ہمارا جو چھتر سالوں میں جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نیچ پر پہنچا دیا تھا اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے یقیناً اس میں ہمارا پلٹیکل سمایہ خرچ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس سولہ مہینے میں کیا کار کر دی گئی تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے ہم نے بچایا یہ ایک حقیر خدمت ہے پلاول مٹوزہ داری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وزیراعظم جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہوگا سن سے ہوگا ساتھ ہی دوسرا سوال ان پہ دوبارہ اعتبار کیا گیا ہے جو کل شامل ہوئے ہیں جو آپ لوگ کو بیچ رائے پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے دیکھئے بیاول بٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں میں نے ان کے ساتھ سولہ ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیراعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا کوئی چھوڑ کے آیا تو جب دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں اٹھارہ میں قتم ہوئی تو ہماری حکومت قتم ہوئی تو اس کے بعد جو یہ پانچ سال گزرے کتنے آئے اور کتنے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں لیکن ہمیں پختہ سیاست کے طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کے طرف بڑھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زومہ اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے آج ہم ایک نیوکلر طاقت ہیں لیکن معاشی طور پر ہمارا جو چھتر سالوں میں جو ہچر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کو پر الزام ترشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گربانوں میں جھانکیں اور ایک بیلاگ تذریع کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خدادات ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد عظم کی لیڈیشپ میں اگر اس کو ہم نے دوبارہ چھتر سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی اس کے لیے میں کام کرنے چاہیے بچہ میاں صاحب میاں صاحب آپ یہ بتائیں اس میں جو پولیسیز تھی اس سے نہگائی بھی بڑی ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اب انٹریم گورنمنٹ آئی ہے اس نے جو پولیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوئے کسی ہاتھ تک دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے بات یہ ہے سولہ ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے اور ایک نیگٹیف پونٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی دیکھئے میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سہلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے میں اپنا چاہے یہ کوئٹہ ہے چاہے قلعہ سیف اللہ ہے چاہے قلعہ عبداللہ ہے چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا مارا پھرتا رہا اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا سو ارب رپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے جو کافی نہیں تھے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرا پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نیچ پر پہنچا دیا تھا اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے یقینا اس میں ہمارا پولٹیکل سمایہ خرچ ہوا ہماری سیاست کو نقصان پہنچا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن ریاست بچ گئی سیاست ہی بچ جائے گی انشاءاللہ ریاست نہ خدا نہ خاصتہ بچتی تو پھر کیا ہوتا سری لنکا سے بھی بتر حالت ہوتی لوگ یہاں پر کوئٹہ میں پشاور میں کراچی میں لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر اتجاج ہو رہے ہوتے آگے بلوے بلوے ہو رہے ہوتے بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے پٹرول نہ ملتا چینی نہ ملتی دال نہ ملتی اور یہاں پر ایک خدا نہ خاصتہ ایک بترین صورتحال ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس سولہ مہینے میں کیا کار کر دی گئی تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے سے ہم نے بچایا یہ ایک حقیر خدمت ہے اور جو بات مہنگائی کی وہ مہنگائی وہ پشتے چار سال کی جو مہنگائی وہ چلی آ رہی تھی اور پٹرول جو ہے دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا یوکرین کی وار کے بعد اور قیمتوں میں اضافہ ہوا خات کی قیمتوں میں اور دوسرے قیمتوں میں گندم ہمیں امپورٹ کرنے پڑی اس لئے کہ پچھلی حکومت نے ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی تو یہ چیلنجز تھے میں اپنے آپ کو بری عزمہ قرار نہیں دے رہا انسان ہے انسانوں سے خطا ہوتی ہے ہمیں غلطیاں ہوئیں ہوں گی اور ہوئیں لیکن جو چھوٹی موٹی جو خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ میں